اسلام علیکم ٹیڈرز امید کرتا ہوں تمام لوگ بلکل خیر و آفیت سے ہوں گے ٹریڈنگ والڈ چینل میں خوش آمدید ٹریڈرز اگر آپ نیو ہیں تو آپ سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو فوریکس سے ریلیٹی جتنی بھی نیوز ہیں یا اپ ڈیٹ ہیں وہ آپ کو بگ پر مل سکے اس کے ساتھ ساتھ ٹریڈرز اگر آپ بگنرز ہیں اور فوریکس سیکھنا چاہتے ہیں کلاسز لینا چاہتے ہیں تو آپ ورس اپ نمبر میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں دوسری چیز اگر آپ سگنل سرویسز چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور تیسرا جو ہے وہ اکاؤنٹ مینجمنٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اکاؤنٹ جو مینجمنٹ کے سرویسز ہیں وہ بھی ہمارے پلیٹ فارم پر اویلیبل ہیں چونکہ میں بزاتے خود مینج کرتا ہوں تو جو بھی آپ سرویسز اویل کرنا چاہتے ہیں ان تینوں میں سے تو آپ فورس اپ نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو وہاں پر آپ کو میں پوری جو ڈیٹیل ہے اس کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا تو چیز اگر ہم بات کر لیتے ہیں انٹرڈیٹ ٹریڈنگ کی آج یہ گولڈ میں کیا ہمارے اپورٹن لیول لینے والے ہیں اور کونسی ٹریڈنگ اپورٹی ہے وہ ہم اویل کر سکتے ہیں تو ٹریڈرز سب سے پہلے یہ ہمارے پاس فور آور کا چارٹ ہے تو یہاں پر ہم نے سب سے پہلے ایک زون کریٹ کرنا ہے اور یہ ہمارے پاس ہو جائے گا سب سے پہلے ہم زون کریٹ کر لیں گے اس میں تو یہ لیول ہمارے پاس ہے سیمنٹی فائیو پائنٹ فور تھری کا اور نیکس جو ہے ہمارے پاس لیول ہوگا یہ یعنی سیمنٹین ایٹی ٹو پائنٹ ٹو ون سے لے کر سیمنٹین ایٹی فائیو پائنٹ دیکھیں ٹائم فریم کے لحاظ سے یا جب ٹائم گزرتا ہے تو اس حساب سے لیول بھی چینج ہوتے جاتے ہیں تو آج کے جو لیول ہوں گے یہ سیمنٹین ایٹی ٹو پائنٹ ٹو ون سے لے کر سیمنٹین ایٹی فائیو پائنٹ فور تھری ہوں گے تو یہاں سے ہم ان کو کلڑ کر دیتے ہیں تو یہ مارا سیمنٹین ایٹی ٹو پائنٹ ٹو ون سے لے کر یہاں پر میں لیول بھی لکھ لیتا ہوں سیمنٹین ایٹی ٹو پائنٹ ٹو ون سے لے کر ٹیڈرز یہ ہوگا سیمنٹین ایٹی فائیو پائنٹ فور تھری کا لیول ٹھیک ہے سیمنٹین ایٹی ٹو پائنٹ ٹو ون سے لے کر سیمنٹین ایٹی فائیو پائنٹ فور تھری کا لیول ٹھیک ہے ٹیڈرز تو یہ ہمارا پاس ایک ایمپورٹنٹ سپورٹ کا کام کر سکتا ہے اچھا اب جو ہے آپ کی سٹریٹیجی جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے اب یہاں پر دیکھیں یہ ہمارا پاس جو گولڈ ہے اس لیول سے ابھی یہ بریک آؤٹ کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ابھی اس وقت موجود ہے اس زون سے گولڈ جو ہے وہ یہاں پر بریک آؤٹ کر چکا ہے لیکن یہ جو ابھی کینڈل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹریڈرز یہ فور آور کی ہے تو فور آور پہ ٹریڈ کو منج کرنا اور کیونکہ ہمارے اندر جائے نا وہ پیشنس کی بہت زیادہ کمی ہے یہ میں نے نوٹ کیا ہے خاص طور پر ہم جو ریٹریل ٹریڈرز ہیں تو اس لیے آپ کیا کریں پھر اس کو ابھی یہ فور آور میں کینڈل موجود ہے تو آپ اس کو ون آور میں کنورڈ کر دیں اگر آپ انٹرڈے کیونکہ ٹریڈنگ کے حوالے سے یہ ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں تو یہاں پر دیکھیں ٹریڈرز تو یہ ون آور میں پہلے اس لیول کو بریک آؤٹ کر چکی ہے ایک کینڈل ٹھیک ہے تو ابھی دوبارہ اس نے اس لیول کو ریٹیسٹ کیا ہے ٹھیک ہے بشک یہ پورا زون جو ہے یہ نہیں کہ یہاں پہ اوپر والا جو لیول ہے سیمنٹین ایٹی فائی پوائنٹ فور تھری کا ٹھیک ہے لازمی نہیں ہے کہ اس لیول پر یہاں سے ہی مارکیٹ اوپر چلی جائے ٹھیک ہے آپ نے پورے اس زون کے ریٹیسٹ کا ویٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں نا مارکیٹ اس لیول سے بھی نیچے آئی ہے حالکہ یہ لیول کیا تھا ہمارے پاس سیمنٹین ایٹی ٹو پوائنٹ ٹو ون کا تھا سیمنٹین ایٹی ٹو پوائنٹ ٹو ون کا تھا یہ والا لیول صحیح ہو گیا لیکن مارکیٹ نے اس سے بھی نیچے پہلے آئی ہے یہ تقریباً سیمنٹین ایٹی ٹو پوائنٹ سوری سیمنٹین ایٹی ون پوائنٹ فائنٹ سکس لیول تک آئی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد دوبارہ یہاں سے اوپر مارکیٹ اوٹ رہی ہے تو ابھی ون آور میں کمپلیٹ ہونے میں تقریباً ففٹین منٹس جو ہے وہ ریمیننگ ہے ٹھیک ہے ابھی جب میں کرنٹ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے اگر یہ اوپر کلوزنگ دیتی ہے ون آور کی ایک سٹرونگ کینڈل بنتی ہے ٹھیک ہے اچھے والیوم کی کینڈل بنتی ہے تو پھر یہاں پہ آپ یعنی اس لیول تک آ جاتی ہے ٹھیک ہو گیا تو پھر یہاں سے آپ جو ہے بائنگ کر سکتے ہیں اچھا پھر یہ ہے کہ آپ کا جو رکس ریوارڈ ہے وہ بھی آپ اس میں آسانی کے ساتھ مینج کر سکتے ہیں اگر اس لیول کو بریک آؤٹ کرتی ہے مثال کے طور پہ یہاں سے آپ بائنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس ایریے سے میں نے بلیک نائل اس کو میں تھوڑا سا کلر چین کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو صحیح چیزیں سمجھ آئیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس لیول بنتا ہے تقریباً سیون ایٹی سیون چلیں سیون ایٹی سیون کہی کر لیں آپ اگر یہاں سے اس کو میں ٹیکسٹ کو تھوڑا سا سیون ایٹی سیون ٹھیک ہے یہ تو یہاں سے بھی اگر آپ بائنگ کرتے ہیں ٹریڈرز اور یہاں سے آپ اپنا رکس ریوارڈ جو ہے وہ آپ نے سٹاپ لوس آپ نے ضرور لگانا ہے ٹھیک ہے یہ انیلسز ہے یہ خلق بھی ہو سکتا ہے ہاں یہ چیز ذہن میں رکھیں یہ انیلسز ہوتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھیں یہاں سے اگر آپ ٹریڈ دیتے ہیں یہ میں نے سیون ایٹی سیون کا لیول شاید لگایا تھا یہاں سے تو اب سٹاپ لوس آپ نے یہ جو تقریبا سیونٹین ایٹی ون کا آپ رکھ لیں ٹھیک ہے یہ سیونٹین ایٹی ون کا آپ سٹاپ لوس رکھ لیں اور اس کے بعد آپ کا رسٹ ریوارڈ جو ہے وہ ون ٹو ٹو ریشو بس ہونا چاہیے اس سے زیادہ آپ مت رکھیں ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ ایزیلی یہ ٹریڈ وین کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو اس کینڈل کے کلوزنگ کا آپ کو ویٹ کرنا ہے یہ سٹرونگ وولیم کی کینڈل جو ہے وہ کلوز ہونی چاہیے اور یہ جو آپ کو گرین لائن نظر آ رہی ہے جو کے لیول ہے سیونٹین ایٹی سیونٹین اس سے اوپر جا کے آپ کو کلوزنگ دیتی ہے تو سٹاپ لوس رکھنے کے بعد سب سے پہلے یاد رکھئے گا آپ ٹیک پروفٹ لگائیں نہ لگائیں منوالی کلوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جس طریقے سے بھی آپ کلوز کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا سٹاپ لوس جیسے آپ ٹریڈ ایکسیکوشن میں جاتے ہیں یا پینڈنگ آرڈر لگاتے ہیں تو آپ نے پہلے جو ہے وہ کیا کرنا ہے پہلے اپنا سٹاپ لوس لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے ٹیک پروفٹ کی طرف جانا ہے کیونکہ ٹریڈنگ میں جو نائنٹی پرسنٹ جو ہم جو ریٹر ٹریڈرز ہیں کی لوس کرتے ہیں اور ٹین پرسنٹ جو ہیں وہ ون کرتے ہیں اس کی مین ریزن جو ہے وہ جو ہے بتایا جاتا ہے کہ سٹاپ لوس نہ لگانا ٹھیک ہے مارکٹ کے ساتھ فائٹ آپ نے بالکل یعنی مارکٹ کے ساتھ آپ نے فائٹ نہیں کرنی ٹھیک ہے آپ کا یہاں پر سٹاپ لوس لگا گئے اور آپ نے پھر جو ہے اپنا ٹیک پروفٹ جو ہے پروپر رسٹ ریوارڈ کا ضرور خیال رکھا کریں ٹریڈنگ کے اندر اور دوسری بات یہ کہ کم سے کم لارڈ سائز یوز کریں اگر آپ کا مجھ سے پوچھے سر اتنا لارڈ سائز یوز کرے گا اگر آپ کا ہینڈ ڈالر کا آکاونٹ ہے دیکھیں گولڈ کے اندر اگر آپ کا ہینڈ ڈالر کا آکاونٹ ہے تو آپ 0.01 کی ٹریڈ ایکزیکیوٹ کریں اور اگر آپ کا 200 دالر کا ہے تو 0.02 کی ٹریڈ ایکزیکیوٹ کریں یہ میں گولڈ کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ نے سیف رہ کر چلنا ہے اور اگر آپ لارڈ ٹرم فور ایکس کے اندر چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اپنا لارڈ سائز پہ فوکس رکھنا ہے کیونکہ آپ ریکس ریوارڈ پہلی چیز ہے اور اس کے بعد آپ کا لارڈ سائز ہے ٹھیک ہے اپنی ایکویٹی کو دیکھ کر آپ نے اپنا لارڈ سائز دیکھ کر ٹریڈ کو ایکزیکیوٹ کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ فور ایکس میں لانگ ٹرم چلیں گے اور نہ صرف لانگ ٹرم چلیں گے بلکہ بہت اچھا خاصا پروفٹ بھی آپ آن کریں گے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ